نمسکر دوستو سواگر ہے آپ سبی کا تکی راچ یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتا ہوں گا کیسے آپ اپنے ریٹ می نائن سی پر انکامنگ کال شو نہیں کرتے ہیں تو اس کو فیکس کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو اس پرابلم پر ہوتا کیا ہے آپ کو جب بھی کوئی کال آتے ہیں انکامنگ کال آپ کی ڈیوائز پر ٹھیک ہے تو وہ کال جو ہے آپ کی سکرین پر شو نہیں کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو پر ہم اسی پرابلم کو سولف کرنے والا ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک سولیشن نہیں دینے والا میں آپ کو کم سے کم چھے سے ساٹھ سولیشن یہاں پر بتا دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ اچھے سے ویڈیو کو سنیے اور جتنا بھی سولیشن ہے ان کو فولو کیجئے ٹھیک ہے اس سے آپ کا جو ہے یہاں پر پرابلم دیفنیٹی سولف ہو جائے گا انکامنگ کال جو ہے وہ آپ کے سکرین پر شو کرنا چالو ہو جائے گا پورا سولیشن کرنے کے بات ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا اور کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسج کریں شو نہیں کرتے ہیں آپ کی ڈیوائیس کے سکرین پر جب بھی آپ کو کوئی بھی کال آتے ہیں تو آپ کو دوستو کرنا کیا ہے آپ کو ڈیوائیس ریشٹارٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈیوائیس ریشٹارٹ کرنے کے بعد ایک بار چیک کر کے دیکھئے دوسرے موبائل سے کال کر کے دیکھئے پرابلم سالف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر پرابلم سالف نہیں ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے نیکٹ پہ میں آپ کو وہ چیز بتا رہتا ہوں آپ کو جانا ہے دوستو سیٹنگ کے اندر پر سیٹنگ پر جا کے اسکرول ڈائن کریں ایپس کو آپین کیجئے اس کے بعد جائیے مینیچے پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جانے کے بعد آپ کو ملے گا فون سروس فون سروس پر جانے کے بعد فون سٹ stone کریں اوکی کیجئے اس کے بعد clear data کر کے clear all data کر کے اوکی کیجئے گا یہ کرنے کے بعد آپ جائیے فون سروس کے notification پر اور دوستو یہاں پر جتنے بھی notification ہیں سب کو enable کریں جیسے کہ آپ کا show app icon badges floating notification lock screen notification allowed sound so سب کو ایک بار enable disable disable کر کے enable کریں اس کے بعد alerts پر جائیں ٹھیک ہے call alerts اس کو بھی آپ show notifications کو disable کر کے ایک بار on کر دیجئے importance پر جائیے high پر set کیجئے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوگا importance پر high set کرنے سے make sound and pop up on screen یہ چیز آپ کو یہاں پر کرنا ہے یہ سب سے main important ہے یہاں پر دوستو یہاں ہمیشہ default ہی رہے گا ٹھیک ہے ہمیشہ default رہے گا لیکن آپ کو کرنا کیا ہے high پر set کرنا ہے جیسے اب high پر set کروگے آپ کو screen پر pop up بھی show کرے گا اس کے بعد آپ lock screen notification بغیرہ یہاں پر enable کر لے اس کے بعد دوستو آپ bake کر دیجئے bake کرنے کے بعد دوستو یہاں پر اور کوئی setting ہے یا نہیں ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پر چلیا ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں alerts کا ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو bake کر دینا ہے bake کرنے کے بعد جائے system launcher کی طرف اس کے بعد اس کو force top کر کے ok کرے clear data پر click کر کے clear all data کر کے ok کیجئے اس کے بعد جائے ایک permission پہ کافی سارے permission سے تو ایک ایک کر کے آپ کو allow کرتی جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ allow camera کا permissions allow context allow location allow اس کے بعد microphone sms storage تو ایسا کر کے پورا enable کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو bake کرنا ہے device کو restart کرنا ہے اور check کر لیجئے آپ کا problem solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو simple solution میں نے آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ڈککٹ کوئی بھی problem نہیں ہوگا by any chance مان لیجئے آپ کو دوبارہ سے problem آ رہا ہے آپ کے پاس اور دو راستہ ہے یہاں پر problem کو solve کرنے کا ٹھیک ہے تو ایک راستہ جو ہے بہت ہی آسان ہے بس about phone پر جائیے software update پر click کریں اور اپنے device کا software کو update کر دیجئے ٹھیک ہے device software update کرنے سے دوستو اس طرح کا جو problems ہوتے ہیں وہ permanently fix ہو جاتے ہیں by any chance device software update کرنے کے بعد بھی fix نہیں ہوتے آپ کو جانا ہوگا factory reset کے لیے ٹھیک ہے factory reset factory reset کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا اس طرح کا جو issue ہے problem ہے fix ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جتنا شروع سے لے کے انتق solution تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ایک نہ ایک solution سے یا پھر سارے solution کرنے کے بعد آپ کا جو problem ہے definitely solve ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن دوستو یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں last میں مان لیجئے آپ gaming کر رہا ہے gaming کرتے وقت game turbo کا future enable ڈیتے ہیں ٹھیک ہے وہ future enable ہے آپ کے insta پر whatsapp پر تو آپ کو ہمیسا call جو ہے screen پر show نہیں کرے گا اوپر top bar میں show کرے گا ٹھیک ہے آپ کو یہی top bar میں show کرے گا آپ کے notification bar یہاں اوپر میں آپ کو floating notification آئے گا جس میں آپ کو pick کرنے کا option cut کرنے کا option ڈکھائے دے گا اس میں سے آپ pick کر سکتے آپ کے phone directly speaker پر shift ہو جائے اور دوستو یہ سب ہوتے ہیں game turbo کے مدد سے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو game ہے وہ خراب نہ ہو calling کے وجہ سے تو بس یہ تھا solution امید کرتے ہیں ویڈیو پسنے ہوگا ویڈیو پسنے ہوگا ویڈیو پسنے ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلے وار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ